عورتوں کی زندگی اتنی خوبصورت ہوا کرتے ہیں عورت پورے معاشرے کی جان ہے اگر گھروں کی زندگیاں عورتوں کی زندگیاں مبارک ہو جائیں معاشرہ اور سوسیٹی اسے اچھی نسل مل سکتی ہے گھر عورتوں سے بنا کرتے ہیں سوسیٹیاں عورتوں سے بنا کرتے ہیں معاشرہ عورتوں سے بنا کرتا ہے اس لئے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے الدنیا مطا خیر المرتاہی المرأة صالحہ دنیا کی مفید ترین چیز جس سے نفع اٹھا جائے وہ نیک عورت ہیں آج عورت کا کردار یا ساس کا ہے یا ماں کا ہے بیوی کا ہے بھین کا ہے نب کا ہے اور بھائی ہر جگہ ہی جنگ چڑی ہوئی ہے ہر جگہ ہی جنگ چڑی ہوئی ہے کوئی کسی کو پرداشت نہیں کرتا بہو ہے تو ساس سے پرشان ہے بس دیر ہے کہ وہ بھی ساس بن جائے تو اس سے بھی کوئی پرشان ہو جائے گا ساس ہے تو وہ پرشان ہے بہو سے اس کے کردار سے بہن ہے تو وہ پرشان ہے نند سے نند ہے تو وہ آنی والی سے پرشان ہے عجیب جنگ ہے زندگی ہوئی ہے تربیت کوئی نہیں ڈگریوں کا نام تربیت تعلیم نہیں ہوتی بھائی تعلیم تو تربیت کا نام ہے ڈگریوں کا نام تعلیم نہیں ہے تعلیم تو نام تربیت کا ہے اور وہ ہمارے ہاں سے اب ختم ہوتا چلا جاتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے خوفِ خدا آخرت کی فکر آمال کا ذوق شوق بیچاریوں کے پاس جب وہ مصبت مصروفیت نہیں ہے تو کوئی نہیں اسے کہیں کہ کپڑے آ جائیں کوئی نئی چیز آ جائے تو بہت پانس دوق شوق ہے آگے دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو آج ہمارے ہاں تربیت ختم ہو گئی گھروں میں زندگیوں میں اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا چلو مرد تو پھر بھی جمعے میں کئی دے کئی کوئی بات دین کے کان میں پڑ جاتی ہے اورتے بھی جاری ہیں اورتے بھی جاری ہیں وہ دین کی مجالس میں دین سیکھنے میں انہیں کتنے احتمام سے وہ آتی ہیں ان کے لئے کیا انتظام ہے وہاں ہندوستان میں ہر گلی میں چھوٹا سا مکتب ہوا کرتا تھا اور وہاں کی عورتیں خود ہی گھروں میں پڑھایا کرتے تھے کوئی پڑھ رہی ہوتی تھی کوئی پڑھا رہی ہوتی تھی یہ گھروں کا محول ہوا کرتا وہاں از زمانے میں ایسے تعلیمی ادارے عورتوں کے لی نہیں تھے نہ دینی تھے نہ آسری تھے گھروں ہی میں یہ اس تعلیم کا سلسلہ ہوا کرتا تھا محول ہوا کرتے تھے محول ہوا کرتا تھے تو یہ ایک بستی کا حال ہے اور حضرت نے انہی بستی کی بعد عورتوں کا تذکرہ فرمایا وہ سولہ سترہ سفاروں کی روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے جاروں بھی لگایا کرتے تھے چکی بھی پیسا کرتے تھے کپڑے بھی دویا کرتے تھے کھانا بھی پکا کرتے تھے کپڑے بھی دویا کرتے تھے گھر کے یہ سارے کام کاج بھی کیا کرتے تھے اور سورہ سترہ سفاروں کی تلاوت بھی ہو کرتے تھے حافظہ ہوتی تھی کام بھی کر رہی ہوتی تلاوت بھی کر رہی ہوتی تھی ایسی پاکیزہ زندگی یہ گھر جنت ہوتے ہیں بس اوقات آدمی کہتا ہے اس مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے تو مسلمانوں کے گھروں میں جب مسجد والے عامال ہوتے تھے تو وہ گھروں میں بڑا سکون ہوتا ہے بعض مساجد میں آدمی جاتا ہے کہنا بڑا سکون ملتا ہے بڑا آرام تو مسلمانوں کے گھروں میں جب مسجدوں والی زندگی ہوتی تھی تو وہاں بھی بڑا سکون ہوتا ہے اب تو یا غیبت ہے یا بدگوانیاں ہیں یا بس دنیا کے تذکرے ہیں یا گناہوں کی گندگیاں ہیں اور خرافات ہی خرافات ہیں تو کان سکون ملے گا آگ میں بھی کبھی ٹھنڈگ ہو سکتی ہے آگ میں بھی کبھی ٹھنڈگ ہو سکتی ہے کند ہے کچھلا ہے مصبت مصروفیات ہمارے گھروں میں اپنی دیں تلاوت کا کتنا ذوق ہے صحابیات کی صیرت پڑھنے کا کتنا محول ہے آخرت کی کتنی فکر ہے جب دنیا ہوگی تو وہاں جھگڑے ہوں گے جب دنیا ہوگی ہرسو حوس ہوگی وہاں تھوڑی اصار ہوگا جہاں دنیا ہوگی وہاں جھگڑے ہوں گے یہ نکھ لو یہ لوہ پتھر پر لکیر ہے جہاں دنیا پرستی ہوگی وہاں لائی ہوگی وہاں اصار کوئی نہیں وہاں دل بہت چھوٹے ہو جائیں گے اور جب گھر بڑے ہوں اور دل چھوٹے ہوں تو وہ گھر تنگ ہوتا ہے گھر چھوٹے ہوں اور دل بڑا ہوں تو گھر بہت بڑا ہے گھر داردیواریوں سے بڑے نہیں ہوا کرتے دل بڑے ہونے چاہیے پھر گھر بڑے ہوتے پھر وہاں گنجائش ہوتا ہے دل چھوٹے کچھ دوسرا بڑداشی نہیں تو حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ خیرخائی کے ساتھ گھر والوں کو یہ محول دینا مردوں کی ذمہ داری ہے مردوں کی ذمہ داری ہے مردوں کی ذمہ داری ہے حکمت کے ساتھ پیار سے محول دیں گھر والوں کو جتنی ہم ان کے ڈگریوں کی فکر کرتے ہیں اگر اتنی بھی ہم ان کے دین کی فکر ہو جائیں تعلیم کی پہت نہیں کہاں سے کام موجہیں ہماری بچی ہیں اس کے لئے تو فلان ٹوشن ہے اور فلان کلاس ہیں اور فالان داخلی کی فی سے اوہ تماشا ہے خربیا نماز کا کیا خال ہے لباس کیسا ہے عبادات کیسی ہے تلاوت کتنی ہو رہی ہے مسلح پہ کتنی دل بیٹھتی ہے اس کے فکر نہیں ہے نمبر آج زیادہ سے کم ہو جائیں بیچین ہو جاتا ہے نمبر صحیح نہیں آئے اسٹیٹس خراب ہو جائے گا نا لوگ کیا کہیں گے بیٹی نمبر کتنے ہے دس عورتوں میں کیا جواب دے گی اس پہ بڑی پرشانی ہے تو بچیاں ہیں عورتیں ہیں گھر کے یہ مخلوق ہیں اس پہ بڑی توجہ دینی کے لئے ہوتا ہے نسل اسے بنتی ہے اور سچ بتاؤں اگر مرد دیندار بن بھی جائے گھر کا مال دینداری کا نہ ہو یہ کبھی دین پہ نہیں چل سکتا کل جب شادیوں کا معاملہ آئے گا ہنشیوں کا معاملہ آئے گا گھروں کے فیصلے کرنے کا معاملہ آئے گا یہ زیر ہو جائے گا یہ کیلہ رہ جائے گا سب ادھر ہو جائیں گے یہ کیلہ رہ جائے گا اگر گھر کا مال آج نہ بنایا تو اس کی کوئی دینداری نہیں رہے گی مجبور ہو جائے گا اگر آج محول بنا دیا پھر دین کی گاڑی چلانا آسان ہے